السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ایک سوال ہے بھائی کاروں نے سوالی جو کیا ہے وہ سوال یہ ہے السلام علیکم مفتشاہ ورحمت اللہ وبرکاتہ کیا محرم کے مہینے میں کوئی نئی چیز نہیں خریدنا چاہیے میرے ایک دوست نے منع کیا ہے کہ یہ غم کا مہینہ ہے اس میں کوئی بھی نئی چیز خریدنا صحیح نہیں ہے یہ منحوس ہوتا ہے لہذا محرم کے بعد ہی خریدنا چاہیے نہیں آپ کے دوست نے جو آپ کو کہا ہے وہ غلط کہا ہے اور انہوں نے جس سے سنائے وہ بہت ہی غلط سنائیں محرم کے مہینے میں کوئی بھی چیز آپ خرید سکتے ہیں کوئی بھی نئی چیز آپ خرید سکتے ہیں اور اس کو خریدنا منحوس بھی نہیں ہے اور محرم کا مہینہ غم کا مہینہ بھی نہیں ہے یہ چیز اچھے سمجھ لیں محرم کا مہینہ اگر غم کا مہینہ ہے تو پھر رمضان کا مہینہ غم کا مہینہ کیوں نہیں ہے جس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادت ہوئی ہے تو پھر عید الفطر کو منانا چھوڑ دیں اور جو آپ رمضان پر شاپنگ کرتے ہیں پورے رمضان وہ بند کر دیں آپ اور اسی طرح زلحجہ پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادت ہوئی ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور داما دیں تو آپ عید الفطر کو منانا چھوڑ دیں وہ بھی پھر منحوس ہو جائے گا اگر آپ اس دن کوئی نئی چیز خریدیں گے تو لائرہ آپ کپڑے خریدتے ہیں اپنے لئے اپنے بچوں کے لئے تو یہ بلکل واہیات باتیں ہیں جن کا اسلام سے کوئی لانا دینا نہیں ہے پتہ نہیں کہاں سے چلتے چلاتے چلی آئی ہیں قرآن پاک میں تو اللہ رب العزت نے محرم کے مہینے کو حرمت والا مہینہ عزمت والا مہینہ قرار دیا ہے اب دو ہی طرح کے لوگ ہیں جو اس کو منحوس سمجھتے ہیں ایک تو بشارے وہ ہیں جنہیں علم نہیں ہے صحیح بات کا دوسرے کچھ منحوس لوگ ہیں جنہوں نے اس مہینے کو منحوس کہہ کر جو ہے لوگوں میں مشہور کر دیا ہے معذرت کے ساتھ وہ اس لئے کہنا پڑا ہے کہ قرآن تو کہہ رہا ہے محترم مہینہ ہے اب کچھ لوگ آ کر اس کے مقابل میں یہ کہنا شروع کر دیں یہ محترم نہیں بلکہ منحوس مہینہ ہے تو پھر ایسے لوگوں کو کیا کہا جائے آپ ہی بتائیں معذرت کے ساتھ لیکن صحیح بات ہی ہے کہ آپ محرم کے مہینے میں کچھ بھی خرید سکتے ہیں ورنہ اگر آپ محرم میں نہیں خرید دیں گے تو آپ سال بر میں کبھی بھی نہیں خرید سکتے زندگی میں کبھی نہیں خرید سکتے اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلامی جو سال ہے محرم سے لے کر دلحجہ تک اس میں کوئی ایسا مہینہ نہیں ہے جس میں کسی نہ کسی بڑے کی شہادت نہ ہوئی ہو کوئی نوکی بڑا واقعہ پیش نہ آیا ہو کسی مہینے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی ہے جیسے محرم ہے کسی مہینے میں کسی مہینے میں کسی مہینے میں کسی مہینے میں کسی شہادت ہوئی ہے تو پھر ساری مہینے جو ہے مہاد اللہ منحوس ہو جائیں گے اور ساری زندگی پھر ہماری نعور سب میں گزرے گی کبھی ہم اس سے باہر ہی نہیں نکل سکتے جو زندگی میں پھر ہم اپنے لئے کچھ خرید بھی نہیں پائیں گے یہ سب بیکار کی باتیں ہیں آپ کو جو خریدنا ہے آپ خرید لیں اور اللہ تعالیٰ آپ کے اس سامان میں جو بھی آپ خریدنا چاہ رہے ہیں اس میں جو شر ہیں اس سے آپ کی حفاظت فرمائیں اور جو خیر ہے وہ صادق خیر آپ کو رصیب فرمائیں یہی دعا ہے آپ سے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ